بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مسجد اقصہ کی فضیلت اور اس کی تعمیر کس طرح ہوئی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں مسجد اقصہ اسلام کی تین مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی بعض سے عجر و ثواب ہے مسجد اقصہ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیر و تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے معبوس ہونے سے ہے مسجد اقصہ ہم مسلمانوں کے لئے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف روح کر کے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً ڈیڑھ سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ کی فضیلت بیان کی نیز حضرت ابو زر گفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی آپ نے فرمایا مسجد احرام انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ حضرت ابو زر نے فرمایا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس سال علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے قریب مسجد اقصہ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا روایت کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا مسجد اقصہ کی تعمیر کریں ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور بلکی ریاست قائم ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد اور پھر آپ کے جانشین اور فرزن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر فرمائی ورز یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادواروں میں بار بار تعمیر کیا گیا نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تھی اور انسانوں کے ساتھ چریند و پریند جانور حیوانات اور جنات پر بھی حکومت کی جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے لہٰذا مسجد اقصہ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جنات کو بھی لگایا تھا اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً چالیس سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے یہ عبادت کافی تاویل ہوتی تھی آپ کئی کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسا موجزہ ہو کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی لیکن اس ایسا کے سہارے آپ کا جسم ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں دراصل پیغمبروں کا جسم مبارک کبھی یہ سڑتا نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر ان کو رزق ملتا رہتا ہے لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد بھی اس اسا کی سہارے کھڑے رہے آخر کار جب اس اسا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاتھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اس واقعہ کو اللہ نے سورہ سبہ میں ایسے بیان کیا پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی اسا کھاتی رہی اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی اگر وہ غیب جانتے تو اس